ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر ایران میں یکرین کا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا عملے کے افراد سمیت ایک سو چھہتر افراد ہلاک ہو گئے ڈاؤن ٹاؤن میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ تین زخمی ہیں پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے کینیڈا کا عراق سے اپنے فوجی نکالنے کا اعلان عراق میں تقریباً پانچ سو کینیڈینز فوجی موجود ہیں کینیڈینز فوجیوں کو عارضی طور پر کوئیت منتقل کیا جائے گا ٹرونٹو کے میئر جان ٹاؤری اپنے ایک بیان کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بے گر افراد کے کیمپوں کو ختم کر دیں گے کیوبیک میں سپر مارکیٹ کمپنی نے سیکڑوں ملازمین کو نکالنے کا اعلان کر دیا کمپنی خودکار نظام کی جانب منتقل ہو رہی ہے مونٹریال کے مضافات میں شہریوں کی آمد میں اضافہ ہوا میئر کی جانب سے مثالی منتقلی کا مطالبہ کیا گیا امریکہ نے عراق میں اپنی فوج پر حملوں کی تصدیق کر دی نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں جرنل کاسم سلمانی کی قتل پر ایران نے امریکہ پر جبابیوار کر دیا عراق میں موجود امریکی فوجی اڈو پر دو بڑے حملے اسی افراد حلا کرنے کا دعویہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی یہ اگر تسازداران کاندار امریک میکنی immigration وی راجب ویںی نیام剪ب جانی بچی موسیقی وماؤنی جوڈے پر حلول کسی تلوک اور استے باتنے کے لئے حلول چیزی بے آمک این نیام چاہتے ہیں موسیقی و بردی موسیقی کٹا موسیقی بزنس بیشاری و تنتیز ہے ونٹ ویڈا را را کند درست کے نشد توٹ عنیس صلاح میں پندت ویڈی رام افیموس اس طول جرخ ویڈا پام ریڈی فیس ریڈی پڑو رسکاپ پندت ویڈی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاہوں کا حل ہے کالی جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی مہریج، جوب، کاروبار، بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں All Religions Welcome پندت ویجیران سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ 737 تیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار عملے سمیت تمام 116 افراد حلاق ہو گئے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں یوکرین کا بوئنگ 737 تیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا 176 مسافر حلاق ہوئے جن میں 63 کنیڈینز بھی شامل ہیں یوکرین کا تیارہ تہران کے امام خمینی ائرپورٹ سے ٹیک آف کے قریب گر کر تباہ ہو گیا پرواز میں موجود 176 افراد حلاق ہو گئے جن میں طرح سے کنیڈین بھی شامل ہیں تیارہ تہران سے یوکرین کے دارالحکومت کیف جانے کے لیے روانہ ہوا تھا کنیڈا کے وزیر خارجے نے حلاق ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ یوکرینی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں ہماری ہمدردیہ حلاق ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں جن میں بہت سے کنیڈین بھی شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم واقعے کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے کنیڈا کے دارالحکومت اوٹاوہ میں پائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص علاق جبکہ تین زخمی ہو گئے واقعے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی امرجنسی حملے کو گلمور اسٹریٹ کے قریب واقعے کی اطلاع موصول ہوئی واقعے کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے جن میں ایک پندرہ سالہ لڑکا بھی شامل ہے پولیس کا مطابق زخمی کو دشویشنک حالت میں اسپتال گندے کیا گیا جہاں پندرہ سالہ لڑکے کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس واقعے کی تفصیلات موجود نہیں ہیں تام پولیس گھرگر جا کر مشتبہ شخص کے حوالے سے معلومات کر رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث کینیڈا نے بھی عراق سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا عراق میں اس وقت تقریباً پانچ سو کینیڈین فوجی موجود ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث کینیڈا نے بھی عراق سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا عراق میں اس وقت تقریباً پانچ سو کینیڈین فوجی موجود ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق کینیڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل جوناثن وینس کا ایک خط میں جس میں فوجیوں کے اہل خانہ کو مخاطب کیا گیا تھا ٹویٹر پر شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد عراق میں اپنی کوششیں آردی طور پر موطل کر دی ہیں آنے والے دنوں میں عراق سے بعض کینیڈین فوجیوں کو آردی طور پر کوئیت منتقل کیا جائے گا انہوں نے کہا یہ فیصلہ کینیڈین فوجیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے اس سے قبل جرمنی نے بھی عراق سے اپنی فوجوں کو بلان لے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب کینیڈا کے لیے سابق امریکی سفیر بروس ہیمن نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ایرانی جنرل کو حلاق کرنے کا حکم دے کر کینیڈا اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ حملہ کر کے اپنی مطلق الانانیت کا ثبوت دیا ہے انہوں نے عالمی معاملات میں اتحادیوں کے بغیر فیصلوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کینیڈا کی بڑی سپر مارکیٹ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال دوہزار اکیس کے اختیام تک تقریباً آٹھ سو کے قریب ملازمتیں ختم کر دی جائیں گی جب کمپنی خودکار نظام کی جانب منتقل ہو جائے گی اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کینیڈا کی بڑی سپر مارکیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال دوہزار اکیس کے اختیام تک تقریباً آٹھ سو کے قریب ملازمتیں ختم کر دی جائیں گی جب کمپنی خودکار نظام کی جانب منتقل ہو جائے گی کیوبیک کے شہر لاویل میں کمپنی کے ڈسٹریبیوشن سینٹر میں تقریباً پانچ سو پینٹالیس کے قریب ملازمین بے روزگار ہوں گے جبکہ اٹاوا میں دو سو تیس افراد کی نوکریاں ختم کر دی جائیں گی اور کمپنی کے تمام آپریشنز آنٹیریوں میں کارن وال میں ایک خودکار مرکز میں منتقل ہو جائیں گے کمپنی کے ملازمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے صدمے کا باعث ہے دوسری جانب یونائیٹڈ فوڈ اینڈ کمرشل ورکرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی یونین متاثر ہونے والے ملازمین کے لئے کوشش کرے گی اور انہیں نئی ملازمتیں فراہم کرے گی اس سلسلے میں کیوبیک میں مزدوروں کی کمی سے فائدہ اٹھایا جائے گا مانٹریال میٹروپولٹن کمیونٹی کی جانب سے ایک نئی ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران دور دراز کے علاقوں سے شہر جانے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریال کے مضافات میں شہریوں کی عام دورف میں اضافہ ہوا جبکہ میر کی جانب سے مثالی منتقلی کا مطالبہ کیا گیا ہے مانٹریال میٹروپولٹن کمیونٹی کی جانب سے ایک نئی ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران ان دور دراز علاقوں سے شہر جانے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے سی ایم ایم بیاسی مینسپلٹیوں پر مشتمل ہے جس میں چار میلین افراد رہتے ہیں دو ہزار سولہ مردم شماری کے مطابق ان میں ایک لاکھ کے قریب افراد میونسپلٹیز کے بارڈر پر سفر کرتے ہیں جن میں دس میں سے چار کام کے لیے سفر کرتے ہیں اور روزانہ شہر کے میٹروپولٹن ایریا میں روز آتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام میسے چورانوے فیصد کام پر آنے کے لیے کارکا استعمال کرتے ہیں مانٹریال کی میر نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وہ اس ریپورٹ کے حوالے سے گہری تشویش میں مختلع ہیں اور یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گریٹر مانٹریال کے شہریوں کو بہتر سفری سہولت فرام کی جا سکے ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری اپنے ایک بیان کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ بے گر افراد کے کیمپوں کو ختم کر دیں گے اس کے باوجود ان کے حامیوں نے اس اقدام کو روکنے کی درخواست کی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری اپنے ایک بیان کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بے گر افراد کے کیمپوں کو ختم کر دیں گے اس کے باوجود ان کے حامیوں نے اس اقدام کو روکنے کی درخواست کی ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچے گا ٹوری نے کہا کہ بے گر افراد کے کیمپوں میں صحت اور حفاظت سے متعلق خطشات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے عملے نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ان سے ملاقات کی تاکہ وہاں رہنے والے لوگوں کو پناہ گائیں حاصل کرنے میں مدد مل سکے ٹوری کا کہنا تھا کہ لوگوں کا اس طرح کے کیمپ میں رہنا نامناسب ہے اس لیے ہم ان کیمپوں کو ختم کر رہے ہیں اور یہ سب منظم انداز میں کیا جائے گا شہری انتظامیت کے مطابق ان بے گھر افراد کو پندرہ دن پہلے نوٹس دیئے گئے تھے امریکہ نے عراق میں اپنی فوج پر حملوں کی تصدیق کر دی سپیکر ایمان نمائندگان نے کہا ہے کہ امریکی فوج پر حملوں کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے عراق میں اپنی فوج پر حملوں کی تصدیق کر دی سپیکر ایمان نمائندگان نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ امریکی فوج پر حملوں کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کی حفاظت یقینی بنائے گا ایران سے کہا جائے تشدد روکے نینسی پلوسی نے دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تازہ صورتحال پر کہا کہ امریکہ اور دنیا ایک اور ڈنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی انہوں نے ٹرم انتظامیہ سے غیر ضروری اشتہال انگیزی ختم کرنے کا بھی کہا دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے دنیا بھر میں امریکی مشنز کے نام ہنگامی پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکار اجازت کے بغیر ایرانی اپوزیشن گروہوں سے نہ ملیں ایرانی اپوزیشن سے ملاقات کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ سیون تیری سیون تیارہ تیران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار عملے سمیت تمام ایک سو چھے تر افراد حلاق ہو گئے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران میں یوکرین کا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار عملے کے افراد سمیت تمام ایک سو چھے تر افراد حلاق ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ سیون تیری سیون تیارہ تیران کے قریب گر کر تباہ ہوا ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق تیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہونے کا خطشہ ہے تاہم واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق تیارے نے تیران کے امام خمینی ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا لیکن کچھ دیر بعد ہی تیارے کے انجن میں آگ بڑک اٹھی ریپورٹ کے مطابق تیارے کے پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی لیکن تیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا سوشل میڈیا پر ہاتھ سے کشکار ہونے والے تیارے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارے میں آگ لگی ہوئی ہے جو کچھ دیر بعد زمین پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ہاتھ سے کشکار ہونے والے تیارے میں عملے کے نو افراد اور 166 مسافر سوار تھے جو حالاک ہو چکے ہیں یوکرین کے صدر نے بھی تیارے کے ہاتھ سے کی تزدیق کرتے ہوئے لوائکین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے جنرل قاسم سلمانی کی قتل پر ایران نے امریکہ پر جوابی وار کر دیا عراق میں موجود امریکی فوجی اڈو پر دو بڑے حملے کر دیئے گئے واشنگٹن نے حملوں کی تزدیق کر دی ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں اسی افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں جنرل قاسم سلمانی کی قتل پر ایران نے امریکہ پر جوابی وار کر دیا عراق میں موجود امریکی فوجی اڈو پر دو بڑے حملے کر دیئے گئے واشنگٹن نے حملوں کی تزدیق کر دی ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں اسی افراد ہلاک ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایران نے ایران میں فوجی اڈو پر بیلسٹرک میزائلوں سے دو حملے کیے ہیں ایرانی پاسدارانہ انقلاب نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے درجنوں میزائلوں سے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا اڈو پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داگے گئے امریکہ کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاد ہو چکا غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ مغربی عراق میں این الاسد میں واقع فوجی اڈے پر نو راکٹ گرے پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ایراق میں دو فوجی اڈے ایرانی حملوں کا نشانہ بنے امریکی اتحادی افواج پر درجن سے زائد بیلسٹرک میزائل فائر کیے گئے ایرانی میزائلوں کا حدف الاسد اور اربیل میں واقع فوجی اڈے تھے حملوں میں نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگا رہے ہیں امریکیوں اور اتحادیوں کے تحافظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے پینٹاگون حکام کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایرانی ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ایران نے اراق میں امریکی حداف پر ایک کے بعد دوسرا حملہ کیا بغداد کے شمال میں واقعہ التاجی امریکی فوجی اڈے پر پانچ راکٹ گرے خیال رہے این الاسد ایر بیس اراق میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے پاسداران انقلاب نے بیان میں تنبی کی ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی افواج نکالے ورنہ اترائیل اور امریکی تحادیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے امریکی تعدیم والک سے حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے آئندہ کسی امریکی حملے کی صورت میں مزید سخت جواب دیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایرانی مزائل حملے کے بعد بغداد پر جیٹ تیاروں کی پروازے شروع ہو گئی ہیں امریکی حکام نے امریکی ائرلائنس پر خلیجی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے امریکی صدر ٹرم کو حملوں کے بعد قوم سے خطاب کرنا تھا اول آفز میں تیاریاں بھی کی گئیں تاہم یہ خطاب ملتبی کر دیا گیا ہے وائٹ آوز حکام نے صدر ٹرم کو ایرانی حملوں سے متعلق بریفنگ دی اور قومی سلامتی کی اپنی ٹیم سے مشاورت کی ہے ایرانی مزائل حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ ایران نے عراق میں موجود دو فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے تاہم اب تک سب کچھ ٹھیک ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ ایرانی حملوں سے حلاق تو اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے مگر ابھی سب ٹھیک ہے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹھیک ٹھیک